اسلام علیکم نظرین میں ہوں آپ کا مزبان تارک جوہدری حاضر ہوں آج کا شو آج اسکرسیب لے کر پاکستان کی سیاست تو اکثر زیرے پہس رہتی ہے کبھی پنجاب کی سیاست کبھی اسمبلی کا ٹوٹنا کبھی اسمبلی کا ٹوٹنے کی دھمکی لیکن بہت سے جو ہم لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس بات کو گرور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک اہم یونٹ اور تحریک ازادی کشمیر کے بیس کمپ ازاد کشمیر میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی جنم لے رہی ہے ازاد کشمیر میں اکتیس سال کے طویل وقفے کے بعد بلدیتی انتخابات ہوئے بوجود وہ دو تین مختلف جو ہیں وہ سٹیجز میں ہوئے دو سٹیجز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں جبکہ تیسرا سٹیج جو ہے وہ آٹھ دسمبر کو مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں مظافرہ برڈویجن میں لیکشن ہوئے غیر معمولی ریزلٹ آئے حیران کون ریزلٹ آئے اور ایسے ریزلٹ آئے جس کا کسی کو توقع نہیں تھی دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں دونوں بڑے الائنسز ہیں دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جیتا ہے لیکن ظاہر ہے عداد و شمار جہاں جھوٹنی بولتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ عکمان جماعت کو کتنا اخصان ہوا ہے اور اپوزشن نے کتنا گین کیا تین تاریخ کو دوسرا مرحلہ تھا پونچڈویجن میں الیکشن ہوئے چار جلو میں وہاں بھی نتائج کا سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے لیکن میجر نتائج سامنے آ چکے ہیں فواد چاندری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں انہوں نے اگرچہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی عداد کشمیر میں جیت چکی ہے لیکن جو عداد و شمار بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی اچھی سٹیں جیتی ضرور ہیں لیکن اگر اپوزشن کو دکھا جائے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جے یو آئی اور دیگر اپوزشن جمعاتے ہیں ان کے ووٹوں کو ان کے جیتی بقاعدہ طور پر مشکلات کا شکار نظر آتی یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے آج کے شوہ میں اور یہ بات تین اس سی شوہ پر ڈسکسن کرنے کے لیے میرے پاس ڈسٹنگوش پینل موجود ہے میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودر لسیف اکبر صاحب درینا سیاسی کارکن صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اور ممبر ہیں آزاد کشمیر اس کے علاوہ آمر محبوب صاحب ہیں سینئر موست جنرلسٹ ہیں آزاد کشمیر کے چیف ایریٹر ہیں روزم مجموع کشمیر وہ بھی اپنا تجزیہ دیں گے آمر صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے پاکستان تحریکین صاحب جس کی اس وقت حکومت ہے آزاد کشمیر میں اس کے نمائنگی کریں گے جناب آسم شریف صاحب جو کہ ایم ایل اے ہیں اور موجود ہیں اس وقت سکائپ پر آمر صاحب آپ سے شروع کریں گے پولٹیشن دونوں ساتھی جو ہیں وہ تو اپنے بری جماعت کا نقرار دیں گے آپ کی ایک جنرلسٹ کے طور پر اب تک جو دو مراحل گزرے ہیں یہ جو دعوے ہیں نتائج کیا نکلے ہیں حیران کن سے یا توقعوں کے مطابق سے اور یہ جو نتائج نکلے ہیں اس میں پرڑا کس کا باری لگتا ہے آپ کو حکومت کا یا اپوزیشن کا دیکھیں جس طرح یہ بلدیاتی انتخبہ دو یا تین مراحل میں ہو رہے ہیں دو مراحل مکمل ہو چکے ہیں تارک صاحب جیسے آپ نے بتایا اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو مزفر آباد اور پونچ کے جو ریزلٹ ہیں وہ نسبتاً حکومت کے لیے شاید اپسٹ ہے کیونکہ جس انداز سے ازاد کشمیر میں حکومت ہے اور یہ توقع کی جاری تھی کہ شاید سرکاری وسائل اور حکومتی وسائل کی موجودگی میں تحریک انصاف کلین سویپ کرنے چاہیے جائے گی لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی سے ہم نے آئی خاص طور پر مزفر آباد کے جو الیکشن تھا وہاں پہ اور اس کے بعد جو دیگر ازلا میں تو جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ مزفر آباد جو ہے جو زلہ کونسل ہے اس میں بھی اپوزیشن کا پلالہ بھاری ہو گیا اور جو منسپل کارپیشن مزفر آباد ہے کیونکہ وہ بھی اڈویجنل ہیڈ کوارٹرز مزفر آباد سٹی کی تو وہاں پہ بھی تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح جو ہے جو جیلم ویلی تھی وہاں پہ تحریک انصاف کا پلالہ بھاری رہا اور نسبتاً وادی نیلم میں بھی ان کا ریزرٹ تھوڑا سا بہتر تھا لیکن جو کل تارک صاحب انتخابات ہوئے ہیں اس میں تو بہت ہی حیران کن قسم کا نتیجہ آیا کیونکہ مزفر آباد کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری اس میں جو نو سمجھے کے جو نشستیں تھیں اس میں سے چھے پہ اپوزیشن کامیاب ہوئی تھی جبکہ یہ جو پنچ کے چار ازلا تھے وہاں پہ جو ہے تحریک انصاف کا پلالہ بھاری تھا تو یہ خیال کیا جارہا تھا کہ وہاں پہ شاید ریزلٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر آئیں گے کیونکہ تحریک انصاف اس وقت جیت رہی تھی تو کچھ تھوڑے بہتے ووٹروں سے وہ جیت رہی تھی اور جو رنر اب تھی پاکستان پیور پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی یا وہاں پہ جمہو کشمیر پارٹی تھی پیپلز پارٹی کی مرکز میں بھی دیکھیں تو اگر سندھ کے لیوکہ ہی ہکومت نہیں ہے اور لوگ کہہ رہے تھے تجزیہ نے ظاہر کہ پیپلز پارٹی سمٹ کے سندھ تک محدود ہو کرے گی اب یہ اچانک کتنے دور سندھ سے یہاں آکے مزفر آباد میں ازاد کشمیر میں پیپلز پارٹی پر حرام کو انتائی دیئے ہیں وجہ اس کی کیا ہے بسم اللہ ارخوان ارخوان جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو دو ازار ایکیس کا جنرل الیکشن تھا وہ بھی پاکستان پیور پارٹی جیت رہی تھی اور میں سمعتا ہوں کہ اس میں پاکستان پیور پارٹی کارکونوں کا اور بلکسو چیئر میں مرال برزاداری کا کی قیادت کے ہم نے یہ الیکشن ہے بہت اچھی کمپینش ہے ہم نے دور بھی چلائی اور جو چار سال تک ستارہ سے لے کے اکیس تک ہم نے جو وہاں پہ گراس روڈ لیول پہ ہم نے کنونشن کیے اور پارٹی کو منظم کیا یہ اس کا دی جاتا کہ ہم نے دو سے بارہ سٹیٹوں پہ ہم سے لے گئے لیکن وہ بھی چار پانچ سٹیٹیں ہماری جو ہیں وہ ہم سے چھینی گئیں اگر وہ نہ چھینی جاتی کہ ہم پیور پارٹی اس مزیشن تھی کہ دو ہزار اکیس میں گورنمنٹ آ لگ دی ملک کے دوسرے پارٹی کے ساتھ اور اس کے اور یہ جو دو ہزار اکیس کا جو زرن سلسلہ اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ اب آپ نے یہاں پہ آکے دیکھ لیا کہ وہ ایک جاری قسم کا منڈیٹ ان کو دیا گیا پی ٹی کے گورنمنٹ کو عزاد سفیر کے اندر اور جس کے تیجہ میں آج جو وہاں پہ لوگوں نے آزاد سفیر کے لوگوں نے برسو مدفر آباد میں اس کے بعد آپ جو پہنچ گئے جو اس میں بھی انہیں پی ٹی کے گورنمنٹ کو رد کیا ہے لیکن جیسی 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 پر فرمات میں تھی ویسی پھر آپ کی پہنچ میں نہیں رہی بہت تھی کہ تھوڑی جگہ پہ ہوئی ہے ایک جگہ پہ لیکن بہت سکریٹیٹ ہماری ہے لیکن اوورال ایز اپوزیشن میں کمس کیا میں آپ اویلی کی بات کرتے ہیں اویلی میں بارہ سیٹیں کی گیارہ سیٹیں اپوزیشن کے پاس ساتھ دون کے پاس تھے چار پیوز پارٹی کے پاس ایک پیڑا ایک سیٹی تھی ٹوٹل جس تھی کہ پرفارمس اس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں تو اپوزیشن کے آزاد ساتھ پرفارمس جب بہت بہتری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت پہ لوگوں نے اعتمات کیا ہے اور پرائیم سٹر کو ایشو ڈیزائن اور جس کے دعوے کر رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور سچی بات تو یہ ہے کہ دو وجوات ایک تو یہ جو حکومت جہلی طور پر وہاں پہ لائے گئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو لڑکے جیتے ہیں اور ہم نے لڑکے جیتے ہیں آج آج دیکھ لینا کہ ان کے ریزلٹ سامنے آ رہا ہے اب جب بات ہوئی تو بالکل سامنے آ گئی وہ وہ کس ساتھ تک جب وہ سے چھتری ہٹ گئی تو وہ زمین کے نیچے آ گئے زرہ زرہ پوچھتے ہیں نا تاکہ نمائندگی ہو جائے پی ٹی آئی کی بھی جناب آسم شریف صاحب موجود ہیں یہ دونوں ساتھی تجزیہ نظار بھی لطیف اکبر صاحب نے اپنے جماعت کی بات کی ہے یہ پھر کہا جا سکتا ہے ندیجے کے دیکھ کر کہ ایک سال پہلے سوہ سال پہلے آپ کے پاس بڑی چھتری تھی مرکز کی اور دیگر چھترییں بھی آپ کو اویلبل تھی تو آپ جیت گئے اب وہ چھتری نہیں رہی تو آپ کی جماعت جو ہے وہ سکڑتے جا رہی ہے بڑی تیزی سے فنامنا ہوا کیا کیوں ہار گئے یہ سیٹیں کم کیوں جیتی ہیں آپ نے پوزشنیں زیادہ کیوں جیت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طارق چوری صاحب یہ میرے تینئر آرلیمنٹ اینئر بیٹھے ہوئے ہیں چوریل تیر اکبر صاحب مندل کی اتھار گرائیوں سے شکر گزاروں آج یہ میرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے لئے فقر ہے جہاں تک بدیتی انتخابات کا آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیس سال کے بعد ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو ہمیں ہم نے الیکشن کروائیں کچھ بھی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہاں پر جگڑا ہو جے گا فساد ہو جے گا لیکن ہمارے پرائیم ایسٹر صدار تنبیر علیہ صاحب انہوں نے ایک ویجن بنایا کہ ہم نے ہر آرد میں الیکشن کروانا ہے اور انہوں نے الیکشن کر کے دکھایا ہے جہاں تک مظفر آباد شہر کی بات ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو میری میری جو اپنی سننی سننی بات تھی کہ یہ ہمیشہ بردیارتی انتخابات آپ کو دیشن کا شہر ہوتا ہے مظفر آباد آپ نے دیکھا ہم نے نیلم ویلی میں جیلم ویلی میں ہم نے اچھی سیٹے لئے ہیں مظفر آباد شہر میں کچھ تھوڑی سی ہمارے لئے کوئی پروپلم تھا جسے ہم انشاءاللہ بہت جلدور کر لیں گے ابھی بھی جو نیا جو آج سیکنڈ راؤنڈ آیا ہے پوچھ ڈیوزن کا میرے پاس سات سو اٹھاسی ٹوٹل سیٹے تھی جس میں سے سات سو آٹھ کا زلٹ آہ ہوا میرے پاس ٹھیک پاکستان تحریک انقاف نے دو سو انتیس سیٹے جیتی ہیں آزاد امیدوار ایک سو انہینویں ہیں پی ایم ایل این نے ایک سو انتیس ہے پیپلز پارٹی ایک سو چار ہے تحریکے دا بیک ستھات ہے مسلم کانفرنس چار ہیں یہ کل ملان ہے تو آپ دیکھ لیں کہ واضح سیرت ہمارے پاس ہے اور انشاءالت اللہ تیسرا جو فیس آئے گا میرے پوڈ ڈیویزن کا وہ اس سے بھی اچھو ہوگا انشاءالت اللہ تو یہ ہمارے پرائیم ریسٹر صدا ترمیر علیہ السلام کی محنت کر دی جا ہے جس کو قبول کرنا لیکن دیکھنا وہ تو آسم صاحب ترمیر علیہ السلام اپنے اپنی 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 یونٹ کانسل کے سیٹ ہارے کے انہوں نے جو بھائی حلقہ ان کا جہاں سے وہ چوکتائی صاحب بیٹھتے ہوتے تھے تو پھر یہ تو ان کا لگتا رابطہ نہیں ہے بالکل نہیں چوکتائی صاحب کی وفاعت کے بعد ایک بہت سیٹ اپ ہوا ہے اب ان کی مسیز عدد میں رہی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی کیا ہے دیکھیں اب یہ یہ اگر آپ یہ بات کہنے تو تو میاں وی صاحب آ گئے ہیں نیلن ویلی سے تو پوڈیشن سر وہ تو ہار سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا امیر قبید پرائم نیسٹر ہو جس کے پاس بڑے پیسے ہو جن کا بڑا خانتان ہو جن کے پاس پوری سپورٹ ہو تو وہ اگر جنرل کانسل کے سیٹ ہار جائے ہیں تو یہ بہرحال ایک خطرے گھنٹی ہے تاریخ بھائی آپ یہ بات کریں کہ بلکل فیر الیکشن کیا ہم نے الحمدللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی امرین والمیشن نہیں کیا آپ کے سامنے کوئی ترقیادی کام نہیں کروائے آپ نے دیکھا ہے یہ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے لیکن میرا یہ پیسے ہوگی ہاتھ جگہ پر آپ ہاتھ جگہ پر جو نا وہ ہمارے کہتے ہیں جی پرائم نیسٹر پیسے والے ہیں وہ ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں متقریب مجھے اچھا چلیں مداخر میں جو کہ ہم نے بریک رہنی ہے ایک بتا دیں آپ کو لگا تو نہیں ہے کوئی الزام تو نہیں ہے مرکز نے کوئی مداخلت تو نہیں کی چونکہ ازاد کشمیر میں میشہ یہ الزام لگتا تھا کہ مرکز نے مداخلت کی ہے مرکز نے ہمیں شور دیا تھا رہا سناولہ صاحب نے کہ میں سکوٹی پروائیڈ کروں گا لیکن این وقت پر انہوں نے پروائیڈ شور سکوٹی جنسے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ جو جواد کیا تھی یہاں پر درنا ورنا چل رہا تھا یہاں لارڈ ڈاٹر کی سٹیشنی خراب تھی تو اس لیے پھر وہ نہیں دے سکے وہ تو بقیدہ طور پر خط لکھا تھا وفاق نے کہ ہم فلاں فلاں وجہ پہ آپ کو نہیں دے سکتے پی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں سکوٹی دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں بریک کے بعد جب ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں یہ جو آزاد کشمیر میں پل جاتے انتخابات ہوئے ہیں کون جیتا ہے کون آرہا ہے آگے جو لوکل بارڈیز بنیں گی یہ زلہ کانسلے بنیں گی جب ان کی فارمیشن ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارے تجزیہ نگاروں سے اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے اس پر تجزیہ لیں گے ویلکم بیت باتشیت ہو رہی تھی آزاد کشمیر کے تاریخی بلدیتی انتخابات کی جو کہ کسی سال بعد ہوئے اور وہاں پر بڑے حیران کون نتائج آئے ابھی تک دعویے تو دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں لیکن بارہ آزاد و شمار جو ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے خاصی سیٹیں لیے ہیں تو دوسری طرف جو اپوزیشن جمعاتے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بڑی اتعداد میں سیٹیں لیے ہیں اور اگر وہ کٹھے ہو کر آگے بڑھیں گی تو پھر جب زلہ کانسلوں کی اور منصفل کارپریشنوں کی فارمیشن ہوگی بقیدہ تو وہاں خاصا ٹاف ٹائم ملے گا ہے اس کے بعد کتنے زلے یا کتنی منصفل کارپریشنیں ایسی ہوں گی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی حکومت ہو جائے گی بلدیتی اداروں میں تقریبا ساری جگہوں پر ہماری جو گومت جا وہ لوکل بارڈیز کی بن جائے گی محاصر ایک دو جگہوں میں چھوڑ کے اسی لیے پونٹویر میں جو سورتہال بان رہی ہے اگر پوزیشن ساری کٹھی ہو رہی تو وہاں پر بھی ایک دو جگہوں میں چھوڑ کے میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں وہاں پر آپ لی داروں کو مضافی کنٹرول میں ہوگا داروں کو مضافی کنٹرول میں ہوگا نون لیگ پیبرز پارٹی سے ایک بندہ اور شامل ہو گیا ہماری آٹھ ہو گئی ہیں اور نون لیگ ساتھ دو بندے اور شامل ہو گئے ہیں ان کی چودہ ہو گئی ہیں تو اس طرح بائیس تو یہ بندیاں آٹریٹی اور یہ پونٹویر میں کیا پوزیشن ہے پونٹویر میں جو سیٹی ہے جو رالوکور سیٹی ہے اس میں جے کے پیبرز پارٹی کی زیادہ سیٹے ہیں ساتھ ہے آٹھ ہے پر پیبرز پارٹی کی چاہت سیٹے ہیں تو بائیس کل ہیں تو وہاں بھی مل کے آپ بنائیں گے بلکل وہاں پر جمع پیبرز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے بھی شاید ایک آدھ ہو گا وہاں پر وہاں مل کے بنا سکتے ہیں ہویا سیٹنگ نے اپوزیشن میں آپ کو ایک بات دعا دوں کہ ہم نے رضاعت خمیر کے انظر موجہ نہیں پتا کس جگہ پر انڈویجرل ہی کس کو بات کی ہو لیکن مظاہر پارٹی کے بات داروں کہ ہم نے نون لیگ نے پیبرز پارٹی نے اور ہم نے اپنے طور پر ایک دوسرے خلاف مدد مقابل بھی تھے لیکن اسمبلی میں ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ ایک خواہی ضرور ہے کہ جو لوگ ہم نے اسمبلی میں ہماری اتنی متعدری ہے اس نے جو ہے وہ کافی سرے بابلاد کو ٹھیک کیا ہے تو وہ ایکسپیکٹی جوڑ کرتے ہیں کہ نون لیگ روپیز پارٹی مل کے یہاں بے جو بڑھائے ہیں آپ کے پاس بڑے انٹریسنگ دادو شمار ہیں بات چیتی ہوئی تھی بڑے بڑی شخصیات جو ہیں اپنے اپنے حلقوں سے ہر گئی اپنے یونکونسل سے ہر گئی پاکتوار لوگ سے سارے اسے دو حصوں میں کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چار ازلا تھے باغ، راولہ کوٹ، ہویلی اور پلندری اس میں جو باغ ہے باغ میں بہت زیادہ نشستیں لے لیں تحریک انصاف نے یہ جو ہمیں ریزلٹ بتایا جا رہے ہیں جیسے آسم صاحب ریزلٹ بتا رہے تھے یہ اجتماعی ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ سارے کونسلر ہیں اور سارے زیلا کونسلر کے ممران اس طرح باغ میں زیادہ لے لی ہیں حویلی میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ایک سیٹ لے سکی ہے اور اگر متعداد پوزیشن کی اگر دیکھا جائے تو گیارہ سیٹیں ہیں اسی طرح اگر وہاں پہ زیلا کونسلر کے بعد کونسلر کی دیکھیں گے تو وہاں پہ سو میں سے میرے خیال میں پچاسی کے قریب اپوزیشن کے پاس ہیں اگر آپ پونچ میں آ جاتے ہیں تو پونچ کے جو راولہ کوٹ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کو صرف دون شستیں اصل ہو سکی ہیں بائیس میں سے اور جو تنویر لیاز صاحب کا الکہ ہے اس کی آٹھ یونین کونسل تھی اس میں سے پانچ وہ آر گیا ہیں صرف تین جیت سکے ہیں اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اپنا بائی میرے خیال میں مجھے یونین کونسل ہے وہ جیت گئے ہیں وہ جو اپنا پولنگ سٹیشن ہے اچھا وہ آرہے ہیں ہم تو خبریں پولنگ سٹیشن آرہے ہیں اجتماعی طور پر یونین کونسل وہ جیت گئے ہیں اپنا پولنگ سٹیشن آرہے ہیں اسی طرح جو ہے باغ کا جو تیسرا الکا تھا دیر کوٹ جہاں پہ اپنی جو ابائی یونین کونسل ہے وہ ہار گئے ہیں ان کے جو الیکشن میں مدہ مقابل تھے میجرلٹیف خلیق صاحب وہ ان کے کزن سے جیتے ہیں اسی طرح جو ہے شاہ علام قادر صاحب نے پہلے مرلے میں فاروڈ کوٹم میں جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں وہ بھی جو ہیں اپنی جو ابائی یونین کونسل ہے اور ابائی جو اپنا وارڈ ہے وہ دونوں اتفاق سے ہار گئے ہیں اور وہ وہاں سے ایک جو ہیں خرشید راٹھور صاحب کے ساتھ زادے ہیں شجاہ خرشید راٹھور ممبر کشمیر کونسل ہیں وہ ان کی فیملی نے ادھر جو ہے ان سے زیادہ ووٹ لی ہیں اسی طرح جو ہے مگر عبدالقیوم نیازی صاحب جو سابق وزیراعظم تھے وہ بھی اپنا جو ہے وہ اپنا حلقہ جو ہے اس میں سے اکثریت حاصل نہیں کر سکے اگر ہم بات کریں حجیرہ کے حلقے میں تو وہاں پہ تحریک انصاف کو ایک منشیست نہیں مل سکی جو علی سوجل کا حلقہ ہے جو سردار یاکوب صاحب ان کا ڈسٹک صدنوطی میں بہت اثر دیت رہا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو جلہ کونسل کی فارمیشن ہوگی تو میکسپم جو ہے باغ اور صدنوطی جو ہے یہ دو ڈسٹک میں وہ اپنے چیئرمنٹ بنا سکیں گے اور حویلی میں مجتنگ نومت میں آ رہیں گے اس طرح چلتے ہیں نا آسم صاحب آسم صاحب یہ جو دعویٰ تھا نا عمران خان صاحب کا اور وہ ہر روز دعویٰ کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کی پیرنٹ پارڈی تو پاکستان تحریکین صاحب ہے کہ جی پاکستان تحریکین صاحب مقبولیت کے عروج پر ہے اور وہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے ہم جیتے جائیں گے پاکستان میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ آزاد کشمیر میں وہ مقبولیت جو ہے کیوں نہیں پہنچ سکی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یا کہ مقبولیت کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ جو آزاد کشمیر میں نمہندی کرتے ہیں پی ٹی اے کی آپ نے اس کو مقبولیت کو وہاں ٹرانسفر کرنے میں کام نہیں کیا دو چیزیں ہیں دونوں میں سے ایک چیز کونسی درست ہے دیکھیں میں میں آپ کو سارے ایک بات قابل چھوئے صاحب عمران خان باعت چیز ساتھ سے وہ سٹرگل کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک چھوئی سال ہوگئے اب تو چھوئی سال ہوگئے اب تو جی سر بات جارے رکھی عاصم صاحب وہ ازار اٹھارہ میں ہمیں حکومت ملی پاکستان تحریکل ناغ پاکستان میں ٹھیک ہے ساڑھے تین پہنے چار سال ہمیں ملے ہم نے کافی اچھا کام بھی کیا ہیلتھ کارٹ دیئے اور بڑے بڑے کام کیے عمران خان صاحب نے یہ ہر اپوزیشن کو حق ہے کہ وہ جو مزید باتیں کرتے ہیں ہمیں اس پر لی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں کب داتا ہوں آپ کو سردار پہلے اپنے سردار عبدالکہ یوم صاحب کو وزیرا نے بنایا پھر اس کے بعد سردار تنمیر علیہ السلام کو بنایا بینا نہیں خیال کہ اس پورے تیرہ چودہ مہینے میں اور ہم نے اپوزیشن کو ہمیشہ ساتھ ملا کے چلے ہیں آپ کے سامنے چودہ لتیم صاحب بیٹھ رہو ہیں ان کے سامنے میں باقی رہی جاتا ابھی آپ نے بتایا چار زلے تحصیل جو تھی باغ پونچ اویلی ہے صدوئی اس میں دیکھیں نا باغ میں ہمیں چالیس جنہیں ملی ہیں پونچ میں ہمیں سورہ ملی ہیں پینسٹ ملی ہیں اویلی میں اور سکسٹی سیون ملی ہیں صدوئنی میں یہ ہمارے پاس جو ریکارڈ آیا ایک سو اٹھاسی میں ملی ہیں ایک سو پانچ ملی ہیں پی ایم ایلن کو اور نائنٹی تھری ملی ہیں پیپلز بارٹی کو یہ ایک جو مجھے ٹی وی پہ یہ آپ کے سامنے نازل آ رہا ہے اور میں دو دیکھ رہا ہوں آپ کی ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں کہ پیپلز بارٹ ہنگی لی دیکھیں ہم ہم انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو ہم کر سکیں گے آزم صاحب یہ بتائیے گا آپ ایک پولٹیکل ورکر ہیں آزم صاحب اگر آزاد کشمیر کے جو میجر سٹیز ہیں آٹھ زلے ہیں بہت بڑا کوئی خطہ تو ہے نہیں اگر وہاں پر اکثریت منسپل کارپریشنوں میں زلوں میں آپ کی مخالف حکومتیں بن گئیں جو لوکل بارڈیز کے فنڈز جو ہیں وہ ان کے پاس ہوا مرکز میں پاکستان میں حکومت آپ کی فیور کی نہیں ہے تو آزاد کشمیر حکومت کے لیے چلنا اس کے لیے میٹر کرنا اس کے لیے ڈیلیور کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا دیکھر چوئے صاحب میں اب جو جو اس وقت پاکستان میں جو حکومت وفاق میں ہے وہ جو ہمارے ساتھ سٹیلی مہاجزہ سلوک کر رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے باقی رہی بات یہ کہ صداد ترمیر علیہ السلام ایک ایسا مجاہد مرد ہے عمران خان کی تیم کا حصہ ہے جو آزاد کشمیر میں مکمل یقجیتی کے ساتھ ترقیتی کام بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں یہ آپ آپ پتہ کر لیں آپ دیکھیں یہ جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت اپوزیشن کی ہو جائیں گی یہ تو ابھی چل رہی ہے فلم الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بیر کے اور یہ زلہ کونسر کے انتخاب ہوتوں گے تو پھر دیکھیں گے کیوں تک اس کی کمتے بنتی ہیں یہ آنے والا بتا ہے گا انشاءاللہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت نہیں بنے دے گے ان کی اگر اپوزیشن کے پاس اکسیت ہوئی تو پھر کیسے روکیں گے آپ رہستہ ان کا اکسیت نہیں ہے نا جو میرے پاس ادعوش رہمار سر میرے پاس موجودہ آپ میں سے زیادہ زینئر ہیں میرے پاس جو ادعوش رہمارہ وہ انڈیپینڈنٹ جو امیدوارہ ہمیشہ حکومت کے پاس آتا ہے یہ آپ آپ کو بتا ہے اس پر کوئی دوسری تحیل نہیں ہے کہ ازاد امیدوار ہمیشہ حکومتی پارے جاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تو اگر حکومت جو ہے ان کی بن رہی ہوئی اپوزیشن کی پھر اس حکومت کا ساتھ چلے جائیں گے وہ حکومت تو ویسے بھی مرکز میں اب عمران خان صاحب کی نہیں ہے اور اب اس طرح کے معاملات نہیں ہیں اس طرح کا اپن فیڈ نہیں ہے لیول پلائنگ فیڈ نہیں ہے جس طرح کا پہلے تھا دیکھیں میری بات سنیں جب رجا فاروق حضر صاحب کی قومت امران خان دو بار ازاد شمیر آیا اور اس نے کوئی فنڈ نہیں رکے یہ چوزی رتیوک پر صاحب بیٹھے ہیں میرے سینر ہیں یہ چوزی رتیوک پر فنڈ رکے تھے اس دور میں آپ کے امران خان صاحب نے ہم نے سر زیادہ فنڈ دیئے چونکہ بریک ایدر ہم پوچھ لیتا ہوں لتیو صاحب سے پوچھ لیتا ہے جی سر یہ ایک بجٹ ہوتا ہے بجٹ کے اندر جو پیسے ہوتے وہ کوئی روک سکتا اچھا الوکیشن ہے وہ دینی ہوتی ہے چاہے وہ پیوز پارٹی گومنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی گومنٹ ہو وہ سب کو ملتے ہیں انفرٹلی بات یہ ہے کہ موجودہ جو گومنٹ ہے پی ٹی آئی کی تین علیہ صاحب کی یہ فنڈس کارچی نہیں کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پراپر منصوبہ بندی میں نہیں کیسے کر سکی اور انہوں نے ان کا کوئی پرفارمس ان کی نان پرفارمس کی وجہ سے بیٹ گورنرز کی وجہ سے ان کوئی شکست جو ملی ہے وہ اس وجہ سے بھی ملی ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان کی لیڈرشی وہ ہمیں میٹر نہیں کرتی ازاد شپیر کے اندر وہاں میں لوگ تاریخ ازادی کشمیر کے ازادی اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کا پرانٹی روی ہے ان لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ کشمیر کے تقسیم کرنے کے بات کرتے ہیں کہ لوگ کشمیر کے تقسیم کی اجازت کسی بکا ہے وہ کسی بھی پرٹیکل پارٹسی گورنرز کی وجہ سے دوسرا ان کی پرفارمس بہت بوری رہی ہے آپ پیٹی آئی ایج ایک کی بات کر رہے ہیں پیٹی آئی ایج ایک کی بات کرتا ہوں دوسرای بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا زہر لگا ہے انہوں نے اربو روی کے پیسے وہاں پہ خرج کی ہیں باغ میں خرج کی ہیں انہوں نے پیسے مزفر آباد میں ان کا یہ کوشش چیزی تاریخ صاحب کے مزفر آباد میں پہلے یہ پورا پریشر ڈالے اور پورے پیسے خرج کر رہے ہیں لوگوں نے اس کو ازاد کیا اور پیسے کو ختم کیا اس کو لوگوں نے وہاں پہ لوگوں نے ووٹ اپنے لوگوں کو تینوں مہمانوں سے پھر ریپ اپ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں نقشہ جو ہے ازاد کشمیر کا ازاد کشمیر کی لوکل پولٹکس کا کیسا بنتا نظر آتا ہے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آج جو اکسلوسف اور بات چیت کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے بلدیتی انتخابات کے حوالے سے عامرم عبوب صاحب اب جو تیسرا مرحلہ ہے آٹھ دسمبر کو جو میرپور ڈویزن ہے بڑے بڑے بڑی شخصیات کا دعور بیٹھی ہوئی ہے صاحب حکود ریعظم ہے موجودہ صدر ہیں اور بڑے ہم شخصیات ہیں یہ جو تین زلے ہیں میرپور ڈویزن کے وہاں کون سا نتیجہ آپ فورسی کر رہے ہیں کیا انیلسز کے آپ کا اچھا بہت سے میری ذاتی رہا ہے کیونکہ جب بھی آپ تیزیہ کرتے ہیں تو جو آپ کے جو سوا سال پہلے انتخابات ہوئے تھے اس کے تناظر میں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرپور میں شاید فاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ان دو انتخابی مرائل سے شاید تھوڑی سی بہتر ہوگی طارق صاحب میں آپ کو ایک بدوز ہوں کہ ازاد کشمیر کی جو سیاسی اور پارلیمانی تاریخ ہے جو سیمٹی فائف سے شروع ہوتی ہے اور ابھی دوزار اکیس تک اور دوزار بائیس تک یہ ہمیشہ جو افاق کے ساتھ چلتی رہی ہے اور جا یا جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ازاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ ہوتے رہے ہیں تو جس طرف ایک تو یہ بات ہے ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انتخابات ہوئے ہیں جو پاکستان کی قومت ہوتی ہے وہ قانون سا اسمبلی کے انتخابات میں وہ ہی فارم وہ اس کے ساتھ ہی ہمانگی ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہے جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو ازاد کشمیر کی حکومت ہوتی ہے وہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے چوٹے موٹے کام کا آ جائیں علاقے کا کام ہے تو اس ویسے وہ ہمیشہ سے آئے ان کی جو خیال ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے لیکن ابھی جو مزفرہ بارڈویین کے نتائج آئے ہیں اور ان کے جو نتائج آئے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ اجتماعی نتائج کی بات کر رہے ہیں اجتماعی نتائج میں جب آپ زلے کی بات کرتے ہیں تو باگ کے جو رزیلٹ ہیں وہ حویلی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے جو پونچ کے رزیلٹ ہیں وہ کلندری پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے کسی طرح جو ہے جو آگے جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہاں کے لگ رزیلٹ ہوں گے جب ابھی تک جو ہے نا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید ازاد کشمیر میں پی ڈی ایم نے الیکشن لڑا ازاد کشمیر میں پاکستان پیور پارٹی نے الگ الیکشن لڑا نون لیگ نے الیکشن لڑا اور کسی کسی ضرورت کی تاعت کسی جگہ پہ پاکستان پیور پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کے تحریک کے داتا ہے لوگ کو اس میں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ لوگ اب جب یہ کٹھے ہوں گے جیسے آسم شریف صاحب نے کہا جی کہ وہ تو اب وہ ویلی میں پونچ میں یا مظفر آباد میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ تو وہ یہ تنویلیات سب بتا سکتے ہیں لیکن جب یہ ابھی ایک مرحلہ آہ زلہ کونسل کے بعد میرز کا ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمنشپ کا اس کے علاوہ یونین کونسل کے چیئرمن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دونوں جب پاکستان پیپل پارٹی نون لیگ اور جمہور کشمیر پارٹی یا جو دیگر جماعتیں جب ملک کے یونین کونسل کے چیئرمن بنائے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ جو زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے تحریک انصاف کو نقصان کا سامنا کیا ہے جو ساری بلدیتی بات تو ہو گئی ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر کے بارے میں ہر وقت مرکز میں بیس مباسہ رہتا ہے حکومت بن رہی ہے حکومت ٹوٹ رہی ہے حکومت بن رہی ہے اچھی خاصی بڑی اپوزیشن ہے اب یہ جو آہ بلدیتی انتخابات کے نتائج ہیں کیا یہ آنے والے دنوں میں مہینے بعد چھے مہینے بعد اس طرح کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر قومت میں آ سکتی ہے اگر اپوزیشن اس لیے مقبول ہے تو اس میں دو پہلو ہیں اس آپ کے اس قیسٹن کے پہلے 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 جو آپ نے بات کیا ہے کہ ازاد کو تبدیلی آ سکتی ہے نہیں آ سمجھتے ہیں اس میں بات نہ بات کروں گا لیکن جو پہلی بات جو میں کرنا چاہاں گا وہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کے اثر جو ہے وہ پاکستان کے آنے والے الیکشن پہلے گا اور اس میں پیپرز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ ہم نے چینرم پرابلو زلداری صاحب کی قیادر میں یہ الیکشن لڑا ہے تو اس کے شکریلی طور پہ اصل پنجاب میں بالخصوص جائے اس کے کیونکہ ازاد کشمیر کے لازمی میٹر کرتے ہیں پہلے پنجاب میں خاص طور پہ پیپرز پارٹی کی جو پر فارمس ہے جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پیپرز پارٹی سندھ تک چلی گیا ان کو پتہ چل گیا کہ پیپرز پارٹی پورے پاکستان اور ازاد کشمیر کے اندر ہے اور یہ اس کا اثر ڈیفیڈلی پاکستان کی آنے والے لیکشن میں پڑے گا جہاں تک اس گورمنٹ کی بات ہے جو پی ٹی اے کے گورنر مجیدہ گورنر اس پرشکریلی طور پر اس کے بزادی وجہ یہ ہے ان کی نان پرفارمنس کی ویسے اور کشمیر کے ساتھ جو ان کا ایک کوئی ان کا تدور شورت ہے کوئی تعلق نہیں ہونے کی ویسے لوگ جو پریشان ہیں اور جو ابھی جو مدیتی انتخابات جو ہے یہ اس بات خزار کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس حکومت پہ عدم اعتباد کر دیا ہے اور میں سنتا ہوں کہ جو مقتدار کورتے ہیں ہماری جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں اس ایسیو میں ان کو اس کے ان کے ارکار سے دے کے اس کو لینا اس کو جانا ہوگا حضر وائز کشمیر میں یہ مشکلات ذریعہ پیدا ہوئی ہے بات کنا جا رہا ہے تاکہ پھر چلیں آسنم صاحب میں طرف میں آپ کو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سابق جو موجودہ سپیکر ہیں جو انوار اللہ صاحب اور سابق وزیراعظم قیوم نیائی صاحب سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذات کی شپیر میں عدم اعتماد کرنا چاہتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ انہوں نے سیاسی ایکٹیوٹی کر کے لوگوں کو دو مہینے کے لیے انگیج کیا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسا یہ بلدیتی انتخابات کا مرحلہ ہوگا تو یہ عدم اعتماد والی سال پہلے بنی چند ماہ بعد آپ نے اپنے پرائمس کو تبدیل کر دیا ہے کیوں تبدیل کیا سب کو پتا ہے کس نے کیا کس کی اس کی وجوہات کیا تھی اب حالت یہ ہے اور یہ چھپی بھی بات نہیں ہے کہ کئی دفعہ بودھرا آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کابینہ کے جلاس میں کئی دفعہ بودھرا جو ہیں پرائمس سے لڑ پڑتے ہیں اور پرائمس سے سسپینڈ کر دیتے ہیں پھر ان کو مناتے ہیں اس طرح کی جو کھل بلی تھی اس طرح کی افرات افریم نے ازاد کشم میں پہلے کبینہ دیکھی تھی تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے بھی آپ کی پرفارمس جو ہے وہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی میں 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 آپ کی بات پہ تھوڑا سا تھوڑا کلیر کر دوں آپ کو یہ بات کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ہمیشہ جو وقبران جماعت ہوتی ہے اس کو بلکل ڈیگریٹ کرنا ہر میں ہر مسئلے میں تنقید کرنا ہوتا ہے نہیں دیکھ تنقید تو یہ کرتے ہیں نا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید کریں اور صحیح کریں مجھے تو کوئی سمجھتے ہیں میں تو ابھی چودہ مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ صدارت تنویر علیہ صاحب زکاة کے پیسے ہوں بلدیاتی اور جہیز فنڈ ہو اور ترکیاتی کام ہو وہ دیکھیں پہلی بار یہ اشتری میں اثر کہ جتنے پیسے ہمیں ملے ہیں نا پاکستان میں اتنے پیسے یہ پوزیشن کو دیئے ہیں جھوٹ ہے اترے پیسے پوزیشن کو دیئے ہیں پاکستان کے لیکشن میں فرق پڑے گا میں نہیں مانتا اس بات کو پاکستان میں بارہ سٹی ہے صرف یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں محول بن سکتا ہے نا سیاسی محول ہوتا ہے سیاسی محول ہوتا ہے سر چوئی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اس کا اثر پڑے گا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کی رائے ہیں ان کا موقع اپنا ہے میرا موقع اپنا ہے جہاں تک یہ جہاں تک دیکھیں اختلافات آپس میں بہت ہو جاتے ہیں ہر پارٹیم ہوتا ہے کوئی بات نہیں سنتا کبھی کبھی اس کی سنتا تو اس میں یہ چھوٹی موٹی جھوک سیاستت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا باقی رہے گی بات کہ آپ کے سامنے حکومت کر رہے ہیں وفاق ہم سے اگر تعاون کرتا تو ہم مزید ڈلیور کرتے یہ آپ کے سامنے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو بھی یہ کر رہی ہے یہ اپوزیشن والوں کو پتا ہے ہم نے ان کو اسمبلی میں بیٹھ کر روکیسٹ کی کہ آپ ہمارے سغاچ چلیں وزیر خزانہ کے بار چلیں کچھیں یہ گئیں کچھیں چوہ جاتیف صاحب کچھیں فالوک حضرت صاحب کچھیں کئی بار کہا اسمبلی میں کہ بھی آپ آئیں محسن کریں ہم وفاق سے ملیں ہم نے پہلی بار چلیں درہ آپ نے سوال کیا لطیف حقبر صاحب سے جو کہ ایک منٹ رہتا ہے ابھی دو منٹ سے جو جی جی بات نہیں کمل کرنے نائنٹین فورٹی سیمن اور ایٹی نائن کے ماجرین کے لیے یہ پہلی بار یک مجھ پندہ سو روپے فی افران بڑھا ہے یہ بھی دیکھیں نا آخری منٹ ہے ان کے پرائمیسٹر صاحب اسمبلی کی بات تو دور کی بات ہے یہ پرائمیسٹر صاحب میں کبھی نہیں بیٹھتے ان کی کیابرنٹ میٹرنگ کے تین تین دن تک ملتویت ہوئی دوسری رہی بات جانتا کہ اس کی انہوں نے کیا کہا تھا فنڈز کے والے فنڈز کے والے سے انہوں نے ہمارے جو فنڈز تھے انہوں نے آپ نے جو ٹکٹ رولزوں کو دینے کی بات کی اس پر ہمارے کورٹ میں چلے گے کیس ابھی بھی کورٹ میں موجود ہے انہوں نے ہمارے فنڈ نہیں دیے اور ہمارے جو مکمل ہو چکے ہیں جو ان کے ایم بیز ریکارڈ ہو چکے ہیں اس کے فنڈ بھی ہمارے بگایا ہیں ابھی ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس موجود ہے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے برابر کے فنڈ دیا آخری جو کہ تیس چاریس حقین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آمار صاحب سے پوچھو کہ تبدیلی آ سکتی ہے میں آپ پوچھتا ہوں کہ آٹھ مہینے جب تنویر علیہ السلام وزیراعظم نہیں تھے قیوم نیائی سلام وزیراعظم تھے تو یہ پارٹی پریزنٹ ہونے کے باوجود آٹھ مہینے کابینا کے اجاز میں لگے اور آٹھ مہینے تھا کہ انہوں نے اپنے گروپ کو بھی نہیں جانے دیا اور بعد میں تبدیلی آئی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو یہ ابھی جو صورتحال ہے وہ ابھی سیاست اوپن ہوگی اور یہ جو بلدیتی انتخابات ہے اس کا ریاکشن جو ہے وہ اوپر جا کے ہلکوں کے اوپر جائے گا اور جو لوگ ناراض ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہیں اور بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر کی سیاست کے پاکستان کی سیاست اور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں بلکل بہت شکریہ آپ نے پاکستان پارٹی کے نمائندگی کی اور بلدیت انتخابات کے حوالے سے اپنا انیلسز دیا عمر محبو صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ایک صافی کے طور پر جو ازاد کشمیر کے صورتحال ہے اس کا تجزیہ کیا عمر آسم شریف صاحب آپ نے نمائندگی کی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور بلکل کھل کر آپ کا جو پوائنٹ اوفی تھا اس کا اپنے اظہار کیا جو کہ آپ کا حق ہے اپنے میزمان تاریخ چوہدری کو اجاز دیجئے اللہ حافظ خدا حافظ